تو ویڈیو بناتے ہی ہم لوگ جہاں پر بپاری ہے وہ لوگ اس کا دام وہ لگنا سٹارٹ ہو گیا ہے اگر اس کا سودہ ہوگا تو آپ کو وہ بھی بتائیں گے جی پورے دسی دن ہو جائے بیاس کا ہے تیرہ لیٹر دودھ ہے کرنٹی سودہ کیا دام کر رہے اس کا دون مول کر رہے ہیں نبی ہزاریو چھوڑنی کتنے تک ہے چھوڑ دیں گے اسی ہزاریو اسی ہی روپے تک چھوڑ دیں گے چھوڑ دیں گے اس کا کیا دام کرتے ہیں اس کا دام پچانوہ ہزار پر مانگ رہے ہے پچھے چھوڑ دیں گے اور دودھ کتنا ندیری ہے دودھ سوڑا لیٹر ہے آپ بھی پندرہ لیٹر کی پھول گارنٹی دیتے ہیں ہم دونوں ٹائم کا آہ دونوں ٹائم کا دوستو سراب فارم جو ٹیوب چینل میں آپ سبھی کا سواگتہ جی پیچھے آپ لوگ دیس کرتے ہیں چاروں طرف آپ کو بینسے ہی بینسے نجھ رائے گی تو آج اپنے آئے ہیں پچھوں منڈی راوت سر تو راوت سر کے اندر یہ فیشل بینسوں کی منڈی لگتی ہے اور ہر وہ دوار کے دن اس منڈی لگنے کا ٹائم ہے جی تو آج منڈی کے اندر کیا دام چل رہے ہیں کیا ریس کے اندر بینسے بھی کریت اس کی پوری جان کر لے کر بتائیں گے جی لیکن آج ایک چیز کہنے والی ہے کہ بینسوں کی گنسی کافی زیادہ اس منڈی کے اندر آج کے دن ہے اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہمارا نوٹیپکیشن اور ویڈیو آپ کو مل جائے گی کیا دام منڈی میں چل رہے اس کے اندر اور ڈب بالی منڈی کے اندر آفتر بیر بالا ہنمانگر تو تین چار منڈیاں ہم لوگ کور کرتے ہیں دوستو تو اس کی پوری ویڈیو آپ کو اپنے اس یوٹیوپر چینل پر دیکھنے کو ملے گی تو ملتے ہیں دو ویڈیو ایک اور بینس آپ کو صدا کر دکھا رہے ہیں جی تو نیلی رابی بیسے اپنے پروفیکٹوں نہیں بہت سکتے لیکن راجستان کی یہ بینس ہے تو بھائی صاحب سے پوری ڈیٹیل لے کر بتاتے ہیں جی دام بغیرہ کیا کر رہے ہیں اس بینس کا تو اڈر کوالٹی آپ لوگ دوستو دیکھ سکتے ہو چاروں تھن اس بینس کے وہ گیپ پر لگے ہوئے ہیں تو دودھ بغیرہ کے بارے میں بھائی صاحب سے ہاتھ میں ہے نمسکار جی نمسکار کیا حال چال ہے بڑی آؤ تو آج کتنی بینس لے کر آئیتی آج بیس بینس لے کر آئے دس بینس بینس دی دس کھڑی ہے بینس دس کھڑی ہے نا تو جی بینس ابھی آپ نے چلا ہی ہے بیائی ہوئی ہے ابھی تین دن کا نادو ہے کونسے بینس میں بیائی ہے یہ دوزن کٹی ہے ابھی دوسری بینس کی آہ دوسری بینس کی اور کھیس آ رہا ہوگا ابھی تو ہاں کھیس ابھی بارہ چلو کٹری ہے دودھ کتنا کر جائے گی پورے پندہ دن ہو جائے تو پندہ لیٹر دودھ بار بار نکال لے گی بینس پندرہ لیٹر دودھ بہت دیں گے تو بینس دیں گے ہم پھری اچھا ہاں تو کیا آدم کر رہے اس کا اس کا مول کرو نبی ہزاری بینس چھوڑنی کتنی تک ہے اسٹی ہزار کی دے دیں گے اور کچھ مانتان اور ہو جائے گا موقع پر موقع کا ہو جائے گا نا آپ کی دوسری بینس سو دوستو ایک اور کھلے سنگھ کی بینس آپ کو چلا کر دکھا رہے ہیں تو اڈر کوالٹی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی بھی دیکھو رہا بینشیاں مرگیاں گرے ایک مرگیاں بینشیاں دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت بینس ابھی جے چلنے کے اندر تو چاروں تھن ایک تھن کے اندر سے مجھے چھوٹا نجر آرہا تو بھائی صاحب سے اس کی جان کر رہتے ہیں تو آگیا بھائی تھن چھوٹے ہیں نا دونوں آپ پاوشے کی جدہ ایک دم نمہ کلے کی دھن تو کون سے بیانت میں ہے ابھی یہ ابھی ہے تیجن تیسری بیانت میں ہے تو دوستو تیسرا بیانت اس کا جے بتا رہے ہیں تو اڈر کوالٹی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو آگیا بھائی تھن اس کے چھوٹے لگے ہوئی ہیں تو باقی اپنے بھائی صاحب سے پوچھتے ہیں جی کیا دام بغیر ہے اس بیانت کا کر رہے ہیں تو بھائی صاحب بھی اپنے چلائی ہے جو آہا تو جے کون سے بیانت میں بھی بھائی ہے یہ تیجن ہے تیسری بھی آئی ہے اوکی شنجی اوکی تیسری بیانت میں بھائی ہے اور کتنا ٹائم ہو گیا بھائی ہوئی ابھی ہوئے اس کو پانچ دن پانچ دن ہو گیا تو خیس ہا رہا ہوگا ابھی تو خیس ابھی پندہ لیٹر ہے نکال دے گی نکال دے گی کھلا جب بیانت کو دس دن ہو جائے پورے بیس ہی کلی دو ناب لے نا پچھلی پال دو جان کے تھا بیس کلی دو تھا بیس کلو بیس کلو آکھنا آسان ہے لیکن بیس کلو نکالنا بہت مشکل ہے ہم نکالیں گے بیس کا بیس تو نہیں اس ٹام پر نکے دے رہے بیس کی گرنٹی دے رہے ہم آشا ہاں تو کیا دام کر رہے اس کا مول کرو ایک پندرہ ہے آنا آنا دیونی ایک لاکھ دس زائر گی لاکھ تک ہو جائے گی ایک پاس تک ہو گی پورے ایک میں پورے ایک میں کر دو گے اگر کوئی ویڈیو دیکھ کر آیا دوں چلو آگے بینس آپ کی چلاو دوستو ایک اس سے بھی زیادہ کھلے سنگھ کے اندر بینس جب کھلے سنگھ والی بینس منڈی کے اندر اس بار جادہ آئی ہوئی ہے تو باقی اپنے بائی صاحب اس کی پوری ٹیٹیل لیتے ہیں جی اڈر قوارٹی دوستو آپ کے سامنے میڈیوم تھن اس بینس کے لگے تو جعفرہ وادی کروس میں دکھنے کے اندر اس سنگھ اس کے ناجر ہے جی اڈر فٹ اڈر اس بینس کا وہ لگا ہوا تو باقی اپنے بائی صاحب سے پوری جانکاری لیتے ہیں جی بیانت وغیرہ کے بارے میں اور دودھ کے بارے میں کتنا دودھ نکال رہی ہے اور بیانت کون سا ہے تو پوری جانکاری بائی صاحب سے آپ کو لے کر بتائیں گے ڈر کبارٹی دوستو آپ ایک بار اس کے تھن پاس میں سے دیکھ رو چاروں کے چاروں تھن گیپ میں ایک سامان لگے ہوا تو ویڈیو بناتے ہی ہم لوگ جہاں پر بپاری ہے وہ لوگ اس کا دام وہ لگنا سٹارٹ ہو گیا ہے اس کا سودہ ہوگا تو آپ کو بھو بھی بتائیں گے جی ابھی جو جو بینس چلائی تھی یہ کون سے بیانت میں بھی آئی ہے یہ دودھ جن ہے ابھی دوسری بار بھی آئی ہے کتنے دن ہوگے موقع کے اس کو ہے ابھی چھے دن ہوگا چھے دن ہوگیا تو شینگ اس کے کافی کھلی ہیں کون سی نسل میں آجاتی ہے یہ گجراتی گجراتی کتنا دودھ نکال رہی ہے ابھی یہ نکالی ہے بارہ کلا سے اوپر اوپر کھیس ہے جب پوری دسی دن ہو جائے بیاس کے تیرہ لیٹر دودھ ہے کرنٹی صدا کیا دام کر رہی اس کا دون مول کر رہے ہیں نبی ہزاری چھوڑنی کتنے تک ہے چھوڑ دیں گا اسی ہزاری تک چھوڑ دیں گا اور کچھ مانتان ہو جائے تو ہزاری کم ہو جائے گا ہی ہزار دو ہزار کم ہو جائے گا ہو جائے گا ستر پی چیتر آرام سے چلو آگیا بھلویان صاحب کیا چلاؤ تو دوستو ایک اور بین صاحب آتو رات ایک خلی چڑھوڑی ہے تو سنگھ کبالٹی دوستو سبی کی عجیب و غریبی وہ رہنے باڑی اس کی سنگھ آپ لوگ دوست دیکھو منڈی کے اندر اتنے بڑے اور عجیب طریقے کے سنگھ پہلی پر دیکھو اور اڈر کبالٹی بھی اسی حساب سے لمبا اڈر اس بینس کا لگا ہوا کافی تھن بھی اس بینس کے لمبے تو پوری جانکاری باقی بھائی سے اپنے لیں گے جی دودھ بغیرہ کے بارے میں کتنا دودھ یہ نکال رہی ہے جا دام اور کون سا بیانت اس بینس کا ہے تو آپ اڈر پاس میں سے تھن اس کے چیک کر سکتے ہو جی چاروں تھن کافی بڑے بڑے اور لمبے تھن اس بینس کے لگے ہوئی ہے تو باقی اپنے بھائی سے پورا پوچھتے ہیں تو بھائی صاحب جے بھائی چلائی ہے جو ابھی یہ کون سے بیانت میں بھی آئی ہے یہ پہلان ہے ابھی نہیں یار دودھ جانے تیسری چوتھے بیانت میں لگ رہی ہے چوتھے ہو جائے گا ہاں تو بھائی تو بات ہے سینگھ بیکھو کتنے بڑے ایسے متبولہ کرو یار اپنے جو بیورس دیکھنے بڑے اس کو سب معلوم ہے صحیح ہے صحیح ہے کیا ہے کون سا پچو کیسا ہے ہے تو آپ صحیح بتایا کرو تو کیا دام پہ کہ رہے ہیں اس کا مول کرو ایک پندر ہے آنا دیانی ایک لاکھ دس زار کی اس سے ریپے ایک ہی نہیں کم لینا ایک یار دس سے آپ نہیں کم نہیں لینا تو جے پیچھے جو بچہ اسی کا آئیسی کی اکٹی ہے اس کی اکٹی ہے نا تو آپ کے آگے بھائی بھائی سابو بھی چلا دو جب سکول جایا کری آرہ تو کتنے پڑے ہو آپ ڈیاں سردار دس間 بڑے ہو بتاؤ تو پانچ تک پانچ بھی تک میں بڑے ہو نمبر بتاؤ آپ کا کوئی بھائی لیں چاہیے آٹھ تین جیرو دو چھے نو پانچ چیار ایک آٹھ اور دو چار اور پڑھائی کرو آپ پیپر ضرور دو بڑی کیا رہے گا بینسی تو کبھی مرجی بیچ لو باقی آپ کی بینسی سب سے زیادہ منڈ میں رہتی ہے نا میری سب سے پہلے بکتی سب سے پہلے بکتی ہے پیور کھجواڑا گھٹھانے کی میری بیانس ہے صحیح 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 ہے تو مجھے لگ رہا کہ آپ نے تھان لیاوی سے بیپاری کرو گے ساری بیپاری کریں گے نا چلو بڑی ہے تھوڑا بہت پڑھ لینا پر پھر بھی دس تک پڑھ لینا ٹھیک نا سو دوستو ایک اور بیانس آپ کو چلا کر دکھا رہے ہیں جی دودھ وغیرہ کے بارے میں بھائی صاحب سے پوچھیں گے تو چھوٹی ہائٹ لیندھ کے اندر یہ بیانس ہے وہ ہے تو اڈر دیکھے تو چاروں تھن اس بیانس کے وہ گیپ پر ہے اور موٹے تھن اس بیانس کے لگے ہوئے ہیں تو باقی اپنے پوری ڈیٹیل بھائی سے لے کر بتاتے ہیں جی دودھ وغیرہ کے بارے میں اور کہاں سے یہ آئے ہیں ان کا پروپر ایڈرس اور فور نمبر بھی آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہے کیونکہ آپ کو ویڈیو کے اندر کافی بیانسے وہ چلا کر الگ الگ بیپاریوں کی اور الگ الگ بیانسے کسانوں کی دکھائیں گے بھائی صاحب ہاں نمازکار کیا حال چلے جی بڑی ہے بڑی ہے اور کان سے آئے ہو خازی بھائی سترہ کے بڑی اور ابھی یہ بیانس ابھی اپنے جو چلائی ہے یہ چلائی ہے نا کون سے بیانت میں بیانت میں بیانت میں یہ تیس رس ہوا تیسری پر بھی آئی ہے تو موقع پر یہ کتنے دن ہوگئے بھی آئی ہوئی کیا کہہ رہے ہو کتنے دن ہوگئے بیس روج ہوگئے بیس روج ہوگئے تو ابھی دودھ پر آگئی ہوگی پوری آہ دودھ پر پوری آگئی کتنا دودھ نکال رہی ہے پندرہ لیٹر ایک ٹیم آٹھ ایک ٹیم ساتھ اور کیا دام کر رکھا ہے اس کا اس کا دام تو نبی ازار مانگ رہے پچھے شک دے دیں گے پچاسی کی چھوڑ دو گے اسی تک ہو جائے گی ہو جائے گی ہاں تو دوسری بین صاحب کی چلا کر دکھاؤ ہے دوسری چلا تو دوستو ایک اور بین صاحب کو چلا کر دکھا رہی ہے جی تو کافی لمبے تھن اس بینس کے وہ لگے ہوئے ہیں چاروں تھن گیپر اور چاروں تھن نہیں لمبے لمبے تھن اس بینس کے لگے تو پوری ڈیٹیل اپنے بات کی بھائی صاحب سے لے کر بتائیں گے جی دام بغیرہ کیا کر رہے ہیں اس بینس کا اور دودھ کتنا نکال رہی ہے تو سینک والٹی دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کھلے سینک کے اندر یہ بینس ہے وہ آئی ہے اور تھن آپ دوبارہ سے دیکھو تو کافی دوری پر اس بینس کے تھن ہے وہ لگ ہوئے تو بھائی صاحب یہ کون سے بینس میں بھی آئی ہے یہ تیسرا سوا تیسری ہی پر بھی آئی ہے پیچھے جے کٹڑی ہے کٹڑی تو خجو بالا سے وہاں سے جنگل سکھ ڈونڈ کر لے کراتے ہو آج تو وہاں کا بندہ کوئی بیچنا چاہیے گا تو وہ بھی آپ سے کنٹیکٹ کر لے گا ٹھیک ہے تو اس کا کیا دام کر رہے ہو اس کا دام پچانو ہزار رو پہ مانگ رہے ہیں پچھے ہزار کی چھوڑ دیں گے اور دودھ کتنا دے رہی ہے دودھ کتنا نکال رہی ہے دودھ کتنا نکال رہی ہے پیسے پندرہ دین بیس دین چوکے دے دینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اگر کوئی بھائی آپ کے وہاں آ کر چبھائی کرنا چاہیے گا تو ہو جائے گی نا ویلکل ویلکل تو دوستو آپ لوگ جو بیس دیکھ سکتے ہو بھائی صاحب بول رہا ہے کہ آپ دو چار ٹائم چبھائی کر کے بھی اس بیس کو لے سکتے ہیں دودھ پورا نکال کر اس بیس کا وہ دیں گے آپ کو ایک مینی بیس پروپر مینی تو نہیں بول سکتے لیکن مینی میں آجاتی ہے تو چھوٹی ہائٹ لیندھ اس بیس کی ہے وہ لگی ہو یہ تو اپنے پوری جانکاری مانگا شاڑ ہے ماجی ہیں تن لاغے بھی تر لے جا کیا دام بغیرہ باتات کا کر رہے ہیں تاسو کیا چانویں مینی بیس اپنے جے بول سکتے ہیں تو بھائی بھائی لگ رہا اس کا دام چلو کرو 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 لے لو آجو ہاں 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 تو دوستو جب میں چل رہی اور ان کا ایک سودھا بھی چل رہا ہے تو بھائی صاحب اسی ہی آر روپے تک مانسو ساٹھ ازار تو مانگی جو راجہ بے ٹھائی جانبہ بتانی ساٹھ ستر 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 صرف ستر 되는데 سے کچھ آم CBS رارڈ میند کرو نا ضاملام اور صرف ٹھائی انٹ از ساٹھ بوس کتہ ویسی نمی ٹھائی اس کا صرف ا بداز ت judge نو بھائی بیلکل بارہ روز کی بھائی ہے بارہ دنوں دوست ہے تو آپ کا کونٹیکس نمبر اور بتاو فون نمبر اٹھیایشی چوئیس تیرہ تی چیان میں مطلب جی نمبر پر آپ سے کوئی کونٹیکس کر سکتا ہے نا بلکل بلکل بھائی سا بھائی سا آیا ہو جی ایو بھی سا جو پی جلا کون سا رکتا ہے اور کتنی بھائی سے لے جا ہوگی آج میں سے چار چار لے جا ہوگی نا تو جی بھائی سے آپ کو پسند آگی یہ بھی ہاتی یہ والیوں کی ہے تو بھائی آزو اجے کریں گے مول 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 لکھا مول پیچان میں جا رہا ہوتا ہے اسے چین میں کی بھائی چیزی 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 صدود کو دور مول باغ گھر ہے خرائر ہے خوشے خوشے پھل شک و مول 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 پیچان میں ہے خوشے پھل 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 کی فرہی اگر اس کا سودہ ہوگا تو اپنے پوچھ کر آپ کو بتائیں